امنی کا حال یہ ہے اگر پوری اسلامی تاریخ میں عروج اور زوال کا لب لباب خلاصہ دیکھنا چاہیں تو وہ یہی چیز ہے کہ جب اسلامی دنیا نے ازادی کی نعمت کی نشکری کی ہے تو پیشے تیس چالیس سال میں دیکھئے اسلامی دنیا کیسے کالونیوں میں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور کس انداز سے غیروں کی محتاج ہو گئی اور جو حصہ ان کے پاس رہ گیا وہ کس قدر بدامنی اور انتشار کا شکار ہے یہ بہت بڑی عبرت کی چیز ہے بہت بڑی عبرت کی چیز ہے اور اس عبرت کا نقشہ وطن عزیز کے اندر بھی ہو رہا ہے کہ ایک حصہ بنگلہ دیش کے صورت میں الگ ہو دوسرے کا محض رونا ہے اور باقی ہر طرف فرقوں کی بہار ہے اسویت لساریت کی نعرے ہیں ٹوٹ پھوٹ کی باتیں ہیں تعصب اور نفرت انتہائی عروج پر ہیں اس لیے کہ جو وطن عزیز کا مقصد ہے آزادی تھا جس سے یہ پنجابی اور پتھان اور بلوچ اور یہ مہاجر بہم شیر و شکر ہوا کرتے تھے اسلامی صحیحات اور اسلامی قوت کی روح جس سے زندہ ہو سکتی تھی وہ تو اسلام کی زندگی تھی جب ہم نے اس کے راستے میں رونے اٹکائے اور اسلام کی تمام جسے کہیں کہ خیر کی تمام مراکز کے لیے تمام خیر کی نقشوں کے لیے ہم نے سارے راستے بن کرنے کی سادشی شروع کی ہے اور بحیائی اور فعاشی اور اوریانی اور سود اس کے عدد عباد کیے ہیں تو میرے عزیزو پھر ملک کی سلام بھی ان چیزوں سے خطرے میں پڑتی ہے اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے اللہ کے رسول نے بتایا ہے جب کسی قوم میں سود خوری اور سود کے عدد عباد ہونے لگ جائے اور زنا اور بدکاری کے قلب قلب کھلنے لگ جائے اور انہیں تحفظ ملنے لگ جائے تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے اس قوم کی بربادی کی نشانی ہے اللہ بھی پھر اس قوم کو حلا کرنے کے فیصدے فرماتے ہیں خیر کے سرششموں کے لیے سد راہ بن جائیں اور ان کے لیے رکاوتیں کھڑی کر دی جائیں اور ترہ ترہ سے انہیں بدنام اور ان کے خلاف تدبیریں بنائی جائیں اور بحیائی اور فعاشی اور اوریانی گندگی کو عام کیا جائے تو میرے عزیزوں پھر اخوت اسلامی کی روح کہاں زندہ رہ سکتی ہے اور اسلامی بھائی چارہ کہاں قائم ہو سکتا ہے پھر لیے لسانیت وطنیت کے بدبودار نارے اور فرواق وغیر فرطہ واریت کا عذاب اس سے رجال کہاں مل سکتی ہے پھر تو یہ چیزیں عذاب کے طور پر مسلط ہوتی ہیں پھر تو یہ ساری چیزیں عذاب کے طور پر مسلط ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے وطن عزیز کی شکل میں ایک بڑی نعمت ملی تھی آج ہم آواز لگاتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ کشمیر بھی ہے ارے جو جا چکا ہے اس کی بھی تو ہم فکر کریں ایک راستہ تھا کب سے یہ وطن کا حصہ مکمل ہو چکا ہوتا کب سے وطن عزیز کا یہ حصہ کب سے مکمل ہو چکا ہوتا اور کب سے رہے سے حصے میں پختگی اور مضبوطی اور اس کی بنیادوں میں استحقام آ چکا ہوتا اگر اس آزادی کی نعمت کی قدر کرتے ہیں لیکن آج چونکہ آزادی کی نعمت قدر کوئی نہیں کی تو اس کی بنیادی کھوکھلی نظر آ رہی ہم سمجھ رہے ہیں مادی اسباب سے اور وسائل کے زور پہ اور افرادی طاقت سے ہم ان سب چیزوں کی حفاظت کر سکے دیں یہ تو اس وقت تھا جب ایک ٹکڑا ہم سے الگ ہو چکا ہے اس آنے چیزیں ہمارے پاس موجود تھی لیکن بدقسمتی سے جو اس وطن عزیز کی اصل زندگی اصل روح جس سے اسے استقام ملنا تھا جس سے تمام قوموں میں بھائی چارہ قائم ہونا تھا جس سے اس وطن عزیز کو ساری اسلامی دنیا کیلئے اتحاد کا نمونہ بننا تھا وہ اسلام کے روح کو اس ملک سے نکالنے کی سادشی ہوئی اور ہر آنے والا دن ایک نئی سادش لے کے آتا ہے اسلام کے خلال کھلے عام سود کی ہمیت کی باتیں ہیں اور کھلے عام شراب کے لسائنس دینے کی تدویریں اختیار کی جا رہی ہیں اور کھلے عام فہاشی کے ادنے عباد رہے ہیں